بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا بلا کرتے ہیں جی شروع صبح صبح میں اٹھا ہوں اور ابھی دیکھیں جی میں پہنچا ہوں اپنے مکانوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو کچھے مکان ہے نا وہ ہم نے دونوں کے دونوں ہی گیرانے ہیں تو ہم نے گرادی ہے وہ ویڈیو میرے پاس بننی پڑی ہوئی ہے وہ بھی میں لگا دوں گا وہ بھی دیکھ رہی جی کہ جب ہم نے کچھے مکان کو گیرائیا تھا اور ابھی یہاں پہ بڑھ رہی ہیں جی کچھے مکان کی جگہ پہ یہاں پہ بڑھ ر ایک الکا بیم جو ہے نا ڈیمپ یہ بڑھ دیا گیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بیٹھک بنے گی اور یہاں پہ جو آپ کو یہ دارہ نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ دو واشروم بنیں گے ایک اتیش واشروم اس کمرے کو ہوگا اور ایک حال میں ہوگا اٹھے گیا اور ابھی جو ہے نا یہ والی جو دوار ہے وہ آج انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے پھر یہ بیٹھک کا دروازہ جو ہے ایک باہر چلا جائے گا اور ایک جو ہے نا سیریوں کے نیچے آ جائے گا ابھی میں کھڑا ہوں جی اینٹوں کے اوپر اور بہت زیادہ اینٹے ہیں یہاں پر اور کل جو ہاں نا ہم نے بہت زیادہ محنت کر کے تو یہ ڈیمپ جو تھا مکمل کیا تھا تین جنے ہم لگے ہوئے تھے اور ایک نشتری صاحب تھے اور یہ دیکھیں یہ نا بہت زیادہ یہ نیک ہے گہرہ نیچے کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نیچے جا کے ہاں ابھی تو اس کے اوپر بھی کھڑی ہو جائیں گے کوئی اسے مسئلہ نہیں یہ دیکھیں کتنے کتنی جگہ نا سائیڈ پر مٹی ہے کیونکہ ہم نے جو سطح ہے نا مکان کی وہ بہت زیادہ اونچی رکھی ہے تقریباً وہ جو دوار ہے نا اس کے برابر جو ہم نے سطح رکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نیچے سے جا کے ہمیں دوبار اٹھانی پر رہی ہے یہ ٹکڑ بہت زیادہ ہم نے جو ہے نا کنٹرول کر کے رکھی تھی کہ یار یہ کہیں گیر نہ جائے گیر نہ ہے دیکھیں نا کتنی اچھی ہے اسے ڈھر ہی لگتا تھا ہمیں کہ یار کہ یہ گیر نہ جائے لیکن اللہ کا شکر ہے نہیں گیری بارش بھی ہوئی ہے کل لیکن یہ گیری نہیں ہے آپ کو بتاؤں جب ہم ڈیمپ بڑھ رہے تھے نا تب بارش بھی یہ دیکھیں نشان جو ہیں وہ بن گئے ہیں ڈیمپ میں تو الحمدللہ الحمدللہ یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی آج مجھے لگتا ہے اگر دو مستری آ گئے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی کیونکہ جو دوسرے بھائی صاحب تھے نا ایک تو شاہد بھائی ہیں جو دوسرے مستری صاحب تھے ان کی طبیعت جو ہے تھوڑی سی ڈاؤن تھی کل وہ آئے ہوئے تھے لیکن انہوں نے کہا جی مجھ سے کام نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ بیٹھ کے چلے گی کیونکہ ان کی طبیعت واقعی ہی بہت زیادہ خراب تھی فیور کافی زیادہ ہوا تھا انہیں اور سر میں دھر تھی اور طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا دیکھیں یہاں پہ رکھ کے پانی شاہ نے لگا دیا ترائیس رائی لگا دیا ہم نے باقی یہاں پہ بیٹھے گئے گی یہاں پہ باشروم آئے گا باقی وہ جو مکان تھے نا جو پہلے سٹارٹ کے تھے وہ تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں چھت تک ہم نے سوچا کیوں نا وہ جو مکان وہاں پہ بنے ہوئی ہیں نا کمرے اور کشن وغیرہ بنائے ہیں نا وہاں پہ ہم شٹرنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں تب تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جب تک وہاں پہ کمپلیٹ ہوگی شٹرنگ لیکن ہم نے سوچا پھر ایک دو دن کی بات ہے ایک دو دن بعد جو ہے نا ہم شٹرنگ کروائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو تب تک جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ابھی یہاں سے نکلیں ہیں یہ سریعے توڑتے وقت دو سریعے کے جو کنے نکلیں کافی لمبے لمبے ہیں یہ دوار جتنے اور یہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی امید ہے آج مستی صاحب جو ہے نا کچھ نہ کچھ کر جائیں اگر اکیلے بھی آئے تو کیونکہ یہ دیکھیں نا یہاں پہ انٹے بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں یہاں پہ انٹے وہ دیکھیں انٹے یہ دیکھیں انٹے وہ سائیڈ پہ انٹے یہ اوپر بھی کیونکہ کچھ مگان تھے تو انٹے جو ہے نا بالکل صاف ستری نکلی ہیں یہاں سے موسیقی 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 موسیقا 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 یہ ویڈیو تک کی تھی جب ہم کچھے مکان گرا رہے تھے تک میں نے شوٹ کیتے میں نے سوچا یہ بھی آپ کو دکھائے جائے گا کتنے ہارٹ ورکنگ ہوتی ہے یہ مکان گرانے میں اور بنانے میں دونوں میں ہی کام مشکل ہوتا ہے کافی زیادہ لیکن جو گرانے میں وہ تھوڑا زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے تو ابھی جو ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ بلوگ بہت اچھے آنے والے ہیں کیونکہ ہمارا جو کام ہے لگ بگ لگ بگ کمپلیٹ ہو چکا کیونکہ لینٹر آ گیا دلنے والا تو انشاءاللہ اچھے اچھے بلوگ آ آنے والے ہیں اب ڈیلی تو مجھے تقریباً تین چار دن ہوگیاں معذرت کے ساتھ میں نے بلوگ جو ہے وہ نہیں اپلوڈ کی تو ابھی سے انشاءاللہ ڈیلی بلوگز آیا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس کے ساتھ یہ والا بلوگ یہیں بگرتے ہیں ختم اپنے بھائی مسٹر عمر کو دیں اجازت موم یاد رکھیے گا اپنا خیار رکھیے گا بہت سارا پیار ملتے ہیں سین ایکس ویڈیو کو ساتھ سنے دیر کے لئے اللہ حافظ بلوگ کیسا لگا کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا تو انشاءاللہ جب بھی کام فائنل ہوتا رہے گا میں آپ کو دکھاتا رہوں گا